قیدی نمبر چار چار سا سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف بڑے ایک منان سے جیل گزار رہے ہیں وزیر اعلیٰ سمیت ایک سو بہت طرف راک کو ای سیل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی ہے حکومت احتساب کو آگے کرے سابی گورنر سن محمد زبیر کی کوٹ لگ پر جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو پرویز ملک بولے کہ ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کارکنان کو ملاقات کا حق ملنا چاہیے دھند اور سردی کے باعث لیسکو کا سسٹم جواب دے گیا دوسرے ڈوٹوی شہر میں بڑیڈلی کا بریک ڈاؤن چار سو پچاس فیڈر سے بڑیڈلی کی فراہمی مواطل لیسکو کو آٹھ سو چالیس میگا وارڈ بڑیڈلی کے شارٹ فال کا سامنا راجگر سمن آباد گلشن رادی یتیم خانہ اکبال ٹاؤن فتہ گر سلامت پورا کے علاقے بڑیڈلی سے محروم باگبان پورا شالی مار سبزازار اور اکبال ٹاؤن میں بڑیڈلی بڑیڈ سردی میں اضافہ اہلے آنے لاہور چھٹھڑنے لگے پارا چار دے کے سینٹری گریٹ تک گر گیا دھون نے بھی ہر منظر دھونتا دیا سورج اور بادلوں کی آنکھ مچونی چاری دھون کے باعث بند موٹر وے کو تیرہ گھنٹے کے بعد ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا موٹر وے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک بھی بند رہی ترجمان موٹر وے کی شہریوں کو فوک لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دھونڈ میں فضائی راستے بھی دھونڈ لے فضائی آپریشن دو گھنٹے بند رہنے کے بعد جزوی طور پر بہال انتیس پروازوں کی روانگی میں تاخیر گیارہ پروازیں اڑان نہ بھر سکیں ٹرین آپریشن بھی متاثر لاہور آنے والی تمام ٹرینیں تاخیر کا شکار ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ مورل ٹاؤن سوسائٹی کے رہائی شیلہ کو میں کمرشل سرگرمیوں پر پابندی آئیت فوری طور پر کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کو کام بند کرنے کا حکم جاری عدالت کا رہائی شیلہ کے سی تعلیم ادارے چھہ ماہ میں منتقل کرنے کا حکم جسٹس علی اکبر قریشی کا تہلیری فیصلہ جاری سیکشن کوٹ کے باہر فائرنگ پیشی پر آیا زاہد نامی شخص شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار عدالتوں کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان لب میریج کرنے والی لڑکی کے شوہر میں فائرنگ کی متاظرہ شخص رنگ گورا کرنے بال گرنے سے روکنے کے دعوے نتائج سفر جالی شیمپو کریمیں سرعام فروک کینسر اور جلدی امراض پھیلنے لگی رنگ گورا کرنے والی کریموں میں پارا سمیت خطرناک کیمیکلز کا استعمال پندرہ ہزار سے زائد کافمیٹکس غیر ریجسٹرڈ چار سال قابل قانون سازی ہوئی تھی حکومتی ادارے خاموش حق مہر بی بی دس نہیں پانچ مرلے کے گھر کی حق دار ہے ہائی کوٹ عدالت نے تحریری ثبوتوں کی روشنی میں ماتحیت عدالتوں کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس مجاہد مستقیم کا حق مہر سے متعلق چھے سفاک پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری انسان جھوٹ بول سکتا ہے دستابعزات جھوٹ نہیں بول سکتی عدالتی فیصلہ وزیراعظم کے کئی اہم اختیارات ویفاقی کابینہ کو دینے کی سفارش کسی بھی افسر کے خلاف انکوائری اور سزا کی منظوری وزیراعظم یا پرنسیپل سیکرنٹری نہ دے سیول سروسیز ریفارم ساس فورس کی رولز آف وزنس 373 میں ترامیم کے لیے سفارشات ڈاکٹر اشرت حسین کی سربراہی میں 28 سفارشات تیار کی گئیں عربوں کے اضافی گندم برامت نام ہونے سے خراب ہونے کا اندیشہ ملک میں ستر لاکھ ٹن سے زائد گندم گوداموں میں موجود عالمی منڈی میں قیمتیں 160 سے 220 ڈالر فی ٹن ہو گئی گندم اکوانستان اور وسطی اشیائی ریاستوں کو برامت ہو سکتی ہیں فلور ملز لیجر آسیم لزا کا بیان پولس کے رویے سے لوگوں کو مسائل ہیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں لیکن عوام میں ہمیں وہ عزت نہیں جو ہونی چاہیے ہم لوگوں کو وہ حق نہیں دیتے جس کی انہیں توقع ہوتی ہے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا تقریب سے خطاب چونگ ٹریننگ سینٹر میں 36 ازلا سے آئے بہتر تفتیشی افسران کا تربیتی کورس مکمل آئی جی نے اہل کاروں میں اصناب تقسیم کی پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی اور لاہور پارکنگ کمپنی کے درمیان سیف پارکنگ پروجیکٹ کے لیے معاہدہ سیف پارکنگ پروجیکٹ کا آغاز اگلے ہفتے لیبرٹی مارکٹ سے ہوگا کمپنی پارکنگ میں تمام گاڑیوں کو الیکٹرونک ٹیکٹ جاری کرے گی سیف سٹی ایتھارٹی تقنیقی اور مواسلاتی معاہدہ پراہم کرے گی من پسند وکالہ کو چیمبرز الارٹمنٹ کی شکایات پنجاب بار کانسل کا ایکشن جوڈیشل کامپلیکس میں چیمبرز کی الارٹمنٹ موطل لاہور بار کو نوٹس جاری پانچ جنوری کو ریکارڈ سمیر طلب کر لیا لاہور بار نے غیر قانونی طور پر الارٹمنٹ کی درخواست گزار جالی دگری اور فراڈ کی شکایات پر 639 وکالہ کے لائسنس منصوب جالی دگری رکھنے پر 51 وکالہ کے خلاف مقدمہ درج پنجاب بار کانسل سیون گیمز کی تیاریاں سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیرے ہیں تمام کوچنگ کیم کا تیسرا روز ایتھلیٹکس اور میٹھ ریسلنگ کے مقابلے کوچیز کی زیرے لگراہی تیننگ